بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَاتَ مِن نَبِيِّينَ مُحَمَّدٍ الْأَمِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد عوض للہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وَعَلَىٰ آلِ سیدنا محمد وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّكْ صورت القحف کی پہلی آیت پڑی اس صورت کے جمعہ کے دن پڑھنے کے فضائی لائے ہیں حضرت علی کررم اللہ وَجَهُو فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن صورت القحف کی تلاوت کرے گا وہ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی دجالی فتنہ ظبور پذیر ہوگا تو اللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کی اس سے بھی حفاظت فرمائے گی چھوٹے بڑے فتنے روزانہ کے بہت زیادہ ہیں نئی نئی چیزیں روزانہ سامنے آتی رہتی ہیں مسلمان پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں مثال کے طور پر ابھی ایک قرآن کریم کے سلسلے کا فتنہ ایک ظالم نے کھڑا کیا تھا مسلمان پریشان تھے کہ کیا کریں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراب سے الحمدللہ مستند اور معتبر علماء نے پوری قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اس بدتمیزی کا جواب دے دیا اب ازان کا فتنہ کھڑا کیا یہ بار بار چھوٹے موٹے فتنے کھڑے کرتے ہی رہتے ہیں ازان سے نین ڈشٹب ہوتی ہے نین ختم کرنے کے لیے تو ازان دی جاتی ہے فجر میں تاکہ لوگ اٹھ جائیں اور نماز پڑھیں مسلمانوں کو تو ڈشٹب ہوتا نہیں تو اٹھتے بھی نہیں اور گیروں کو ڈشٹب ہو رہا ہے کہ ہم کو ڈشٹب ہو رہا ہے اب اس کے بھی علماء نے الحمدللہ جوابات دی پہلے ازان کو خطرے والی چیز بتایا تھا کہ یہ بہت خطرے والی چیز اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک ایک بھی چیز خطرے والی بلکہ سلامتی والی پوری ازان جو ہے وہ سلامتی کا پروگرام اور سلامتی کا پیغام اس لیے ازان کا ہنڈی میں گجراتی میں ترجمہ کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کتابچے بنا کر ہمارے مسلم بھائیوں کو دینا چاہیے یہ جو چھوٹے آیتوں کا شاکسانہ ابھی کھڑا کیا اور ظالم نے اس سے پہلے تگوڑیا نے قتم کیا تھا یہ قدم اٹھایا تھا تگوڑیا کو تو اللہ نے تگڑ دیا اس کا تو موئی بن کر دیا اور وہ بھی اپنوں نے بھی کیا انہوں نے نہیں کیا کہاں ہیں بچارہ تگوڑیا کسی کو پتہ ہی نہیں ایسے اسلام پر ہمیں شاہ نئے نئے احترازہ تھی تو دین چونکہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہے اس بنا پر یہ فتنے آتے ہیں اور اپنی موت مر جاتے ہیں خود با خود ہی حبا منصورہ غائب ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گئے لیکن جو سیاسی رکنڈے استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں لاتے رہتے ہیں تین چیزوں کو زیادہ تارگیٹ بھی بنایا ہے ایک تو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو بنایا ہے ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو سورہ کحف کی سرو کی دش آیتیں ہیوز کر لے گا اور جمعہ کو پڑے گا اس کو پیر سے لے کر اللہ سر تک نورانیت عطا فرمائیں گے قرآن تو ویسے بھی نور ہے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کی ایک روایت اور ہے جس میں آخری دس آیتیں حفظ کر کے پڑھنے کی فضیلت بیان ہے اور پوری صورت پڑھنے والے کا پیر سے لے کر آسمان تک نور ہونے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے آج جو ترہ ترہ کی ظلمتیں اور ترہ ترہ کے اندھیر اس میں جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے اس کی بہت پابندی سے تلاوت کیجئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ فتنوں سے بچا لیں گے فتنوں سے بچنے کا قرآنی نصفہ جمعہ کے دن سورہ کحف کی توجہ کے ساتھ تلاوت یہ حدیث میں منقول ہی اب ابھی یہ جو اٹھا ہے قرآن کریم پر فتنہ اس کا بھی علاج یہی ہے کہ خوب سورہ کحف پڑھی جائیں تلاوت کی جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت القاق میں تمام تعریفیں اللہ کے لئے چند سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں جیسے الحمدللہ فاتر السماوات والارد اور یہ سور قاق ایک اور سورت ہے وہ بھی الحمد سے شروع ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع ہی اس سے یہ پتا چلا کہ یہ کتاب حضور نے نہیں بنائی بلکہ یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے انزلہ اللہ نے نازل فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب انسان بنائے ہیں تو اس میں چینج کر سکتا ہے تبدیلیاں کر سکتا ہے لیکن جو کتاب ہم نے بنائی نہیں ہے اس کے اندر ہم تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں اللہ نے بنائی ہے اور اعلان کر دیا کہ اس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے کہ اس کو تغیر پدیر کیا جائے اس میں چینجیز لے جائے جن آیتوں کے بارے میں کہا کہ ان کو نکل دینا چاہیے اس کے سیاہ پر سباک پر اگر غور کیا جائے تو آسانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن کریم اتنا محفوظ اور اتنا بہترین ہے کہ وہ آیتیں جو نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں نکالنے سے قرآن ناقص ہو جائے گا مکمل کتاب دی ہے اس کو ناقص کرنے کا ہم کو کیا حق ہے اس دمانے میں مشایخ نے جواب دیا تھا یہ جو ہم کو وعدہ کیا ہے اس بات کا وعدہ کہ اگر تم چوبیس یا چھبیس جہاد کی آیتیں نکال دو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہماری پارٹیوں میں تم کو جگہ دیں گے اور تمہاری ہر بات سنی جائیں اس زمانے میں علماء نے جواب دیا کہ نمبر ایک مسلمان پارٹیوں کا محتاج دیں پارٹیاں اس کی محتاج ہم کو پارٹیوں کی ضرورت نہیں آپ تک کونسی پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا ہے لیکن اللہ تعالی ہمارے کام چلا رہے ہیں نکال رہے ہیں کر رہے ہیں ہو رہے ہیں کام الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہی ہو رہے ہیں تو یہ تو یہ بھی پارٹی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کوئی پارٹی ہماری نہیں ہے سب ہمارے دشمن ہیں جن جن لوگوں کو ساتھ دیا آج تک پارٹی ہونے کے ناتے سے ہم نے ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوا بلکہ وہ ہماری کمر میں خونٹے گاڑتے رہے کھیلیں گاڑتے رہے ہم کو ہرے ہرے باگ دکھاتے رہے سبز باگ دکھاتے رہے اور اپنے وارٹ لیتے رہے اس کے علاوہ کچھ ہوا نہیں ہمارے کوئی مسائل پارٹیوں نے آت تک حل نہیں کہ ہمارے مسائل اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی راستے نکالتے ہیں ان کی پارٹیوں میں ہی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمارے کام بناتے جاتے ہیں یہ آیتیں نکال دینے پر ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم کو ان کے ساتھ کی کیا ضرورت ہم کو تو اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ معنہ میں تمہارے ساتھ ہوں اب اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو جائیں اس کے لئے شرائط ہیں وہ شرطیں کیا ہے وہ شرطیں یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اے بنی اسرائیل تم کہتے ہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ تعالی وعدے کی خلاف پرزی نہیں دل اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھے محراجیں بھی ہیں پانچ محراجیں منامی ہیں منام یعنی مین کی عالم ہے اور ایک محراج جسم کے ساتھ آپ کو آسمان پر لے جائے گئے ہیں اور مختلف مقامات اللہ تعالی نے دکھائے گئے ہیں جس میں ساتھوں آسمان صدرت المنتہہ اس سے آگے کے مقامات یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ایک موقع پر جواب دے گئے ہیں اس سے بھی آگے اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو پہنچا ہے وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا گیا کہ ہمارے لیے کیا لے رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے دربار میں کمیک ہے ہم لاکے دیں گے تو تیری چیز تجھے دیں گے ہمارا اپنا تو کچھ ہے نہیں سب دیا ہوا ہے تو سب تیرا ہی ہے تو کیا پیش کرنے تجھے تجھے تحییات پیش کرتے ہیں یعنی قولی فیلی مالی تمام عبادتیں جو بندے کریں گے تیری کریں گے یہ حدیعہ ہے تیری چیز ملک میں تمام قولی مالی فیلی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے تو اللہ نے فرمایا میری طرف سے بھی ایک حدیعہ لو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کی طرف سے حدیعہ ملا حضور کو تب حضور پر ہم لوگ درود بیٹھتے ہیں جمعہ کے دن کسرت سے درود بیٹھو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کیوں باقی رہ جائے السلام علینا وعلی عباد اللہ صلی اللہ یہ ایک توفہ میرا جو ہے اب بھر یہ توفہ جو ہے یہ تو ایک مقصوص توفہ ہوا لیکن اب توفہ ایسا دیا جائے کہ امت کے ایک ایک فرد کو وہ توفہ بھی لے اور امت کا ایک ایک فرد میراج کو یاد کرے کوئی اس میں سے باقی نہ رہے سب کو یہ تبرک پہنچے تو فرمایا کہ پچاس نمازیں لے جاؤں حدیعہ میں پچاس نمازیں لے جائے نو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے واپس بھیجا پیٹالیس نمازیں کم کر اور پانچ نمازیں باقی دے گئی یہ پانچ نمازیں بطور حدیعہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لئے آسمان سے لے کر امت کے واسے آئے اب بندے کریں گے پانچ وقت کی عبادت لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نکتہ نواز ہوں تم نے پچاس میں سے نکتہ ہٹا کے پانچ کر دیا اب میری طرف سے حدیعہ یہ ہے کہ تم پانچ پڑھنا میں زیرو واپس لگاتا ہوں تم پانچ پڑھنا میں سواپ پچاس کا دے دوں گا اب ایک اور اللہ کی رحمت سنو جب کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لیگ دیتے ہیں ارادہ کرنے پر ایک نیکی لیگ دیتے ہیں اور جب بندہ وہ نیکی کرتا ہے تو دس نیکی لیگتے ہیں نکتہ لگا دیتے ہیں تو ہم تھوڑا کرتے ہیں اللہ دیتے ہیں زیادہ بات جگہ تو نکتوں کی کسرت کر دی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر ایک روپیہ دیا تو اس کا بدلہ یوں فرمایا کہ سات سو روپے کی شکل میں دے کے جیسے سات سو روپے دیئے پھر اللہ تعالیٰ نے سات سو پہ اکتفا نہیں فرمایا کیونکہ اس کا خزانہ بہت وسیعہ لیمیٹیڈ نہیں ہے تو اس نے فرمایا وَاللَّهُ يُدَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعُونْ عَلِيم یہ سات سو پہ ڈیپینڈ نہیں ہے تمہارا اخلاص بہت بڑھ جائے تو میں اس سے بھی المضعف یعنی دبنا تگنا کتنا دیں گے ہم کو نہیں ملوں تو نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی کا لکھ دینا یہ ایسا اور ایک نیکی کرنے پر دس نیکیوں کا سواب عطا کرنا یہ نکتہ نوازی ہے اللہ تعالیٰ بڑی نکتہ نوازی سے کام لے دیں قرآن میں ہے من جاء بالحسنتی فلہو عشر ومتالیہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو دس نیکیوں کے برابر سواب دیں گے اب برائیوں کے معاملے میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائی لکھتے نہیں یہ کرم فرمایا اللہ نے یہ کرم کر دیا یہ نہیں لکھتے برائی کا ارادہ ترک کر دیا تو ایک نیکی لکھتے نہیں فرشتے پھتے ہیں اس نے کوئی نیکی تو کی نہیں فرمایا برائی کا ارادہ چھوڑ لینا یہ مستقل نیکی ہے لہذا اس پر بھی ہم تم کو عجر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی جس کے اندر چینجز ہم کو اپنی طرف سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ چینج ہو سکتا تھا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے تھے کوئی آیتوں کے اندر ضرورتیں نسک ہو تو نسک کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب کو مکمل کر دیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم اب بالکل مکمل ہو چکا اس میں اب چینج کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اب تبدیلی کا بھی کوئی امکن نہیں ہے بندوں کو چند چیزوں کا اختیار تو دیا ہے لیکن اللہ نے حضور کو بھی قرآن کے اندر تبدیلی کا اختیار نہیں دی ہے نبی بھی اللہ کے حکمہ میں تبدیلی نہیں کر سکتا قرآن کریم میں ایک صورت ہے صورت تحریم اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّا مُلَكُ جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر خلال کی ہے اے نبی تم اسے اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہو معلوم ہوا کہ قرآن میں تو کیا اللہ کا کوئی حکم ہو تو اس حکم کے اندر نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا بعض چیزوں میں انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے رخصت ملتی ہے کہ تم اس میں اتحاد کرو غور کرو اور غور کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے اگر وہ نتیجہ صحیح رہے گا تو میں تم کو اپنی اصل پر رکھوں گا اس کی ایک مثال آزان ہے میری بات گوھر سے سننا اس میں واقعات کم ہوتے ہیں دلائی زیادہ ہوتے ہیں بقی زندگی میں تو آزان دینا مشکل تھا کیونکہ اقتماعی طور پر نمازی نہیں پڑھ سکتے تھے تو آزان دینے کا سوال ہی نہیں جب مدینہ میں مسجد بنائی تو مسجد میں لوگوں کو بلانا ہے اور جماع کرنا ہے جماعت کی نماز کے فضائل اور سواب زیادہ ہے جیسے ایک ریویت میں فرمایا کہ پچیس گناہ سواب ملتا ہے ایک میں فرمایا ستائیس گناہ یہ بیعتے بارے اخلاص کے نماز پڑھنے والوں کی اخلاص کے اعتباد سے پچیس ستائیس دی اب آزان کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے تو وہی آ سکتی تھی لیکن ابھی وہی نہیں آئی فرمایا تم آپس میں مشورہ کرو گوھر کرو تمہارے کام مشورہ ستے ہوئی سوچو تو صحابے کرام مشورہ کے لیے بیٹھے تو مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں ابھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں آزان ہوئی ہم سب جمع ہوگی اب ایک کال یہ آیا کیونکہ جب مشورہ ہوتا ہے تو رائیں الگ الگ آتی ہیں امیر مشورہ سرکار ہیں ایک صاحب نے کہا کہ بیوگل بجائے جائے حضور نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ موسیقی کی ایک چیز ہے یہ مسجد میں داخل ہو جائے گی بیوگل بجائیں گے اچھا نہیں مناسب نہیں اور یہ دوسری قوموں کا شعار بھی ہے لہٰذا ہم کو ایسا مکس شعار نہیں چھتے دوسرا قول آیا کہ ناقوس بجائے تو کہا وہ ناقوس بجاتے ہیں یہ بھی مسجد ہے تیسرا قول آیا کہ کسی اونچی جگہ پر آنکھ جلا دی جائے تو اس میں لوگوں کی رائی آئی حضور نے فرمایا ایک تو آنکھ سے ہم کو دور رکھا گیا آنکھ والے کام ہمارے نہیں ناری کام ہم کو دیئے ہی نہیں دے اس لئے سزا کے طور پر کسی کو آنکھ میں جلا دینے سے حضور نے منع فرمایا کہ وہ عذاب جو اللہ دینے والے ہیں وہ بندوں کو نہیں دینا چاہیے وہ اللہ وہاں دیں گے تو دیں گے دنیا میں بندہ ایک دوسرے کو آنکھ میں جلا ہے مناسب نہیں سمجھا حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک صحابی کو دستہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ لڑو کیا ہو واپس آ رہے تھے تو حمیر جماعت کو ایک بات پر غصہ بھیا اس نے صحابہ سے کہا لکنیاں جما کرو اور آگ جلا ہو انہوں نے آگ جلا ہی کہ آپ تم مجھے امیر مانتے ہوگے نہیں کہا جی مانتے ہیں کوچ جاؤ آگ میں کوچ جاؤ صحابہ اکرام نے کہا آگ سے بچنے کے لیے تو ایمان خبول کیا پھر آگ میں کیسے کوچ جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہم آگ میں نہیں کودیں گے آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے یہ بات خلاف شرح مالو ہو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ ہے جب جماعت آئی تو انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے ہم کو آگ میں کودنے کے لیے کہا تھا ہم نہیں کودیں حضور نے فرمایا اچھا ہوا نہیں کودے اگر کتے تو نکلتے ہی اندر سے ختم ہی ہو جائے اچھا ہوا تم نے اچھا عمل کیا تو آگ جلانے میں یہ جو آگ دیکھے گا وہ آئے گا جو دیکھے گا نہیں تو ان کو کچھ دن میں بھی دیکھتا تو ہے نہیں کس کو آگ دیکھے گی کون اونچے سر رکھ کیا آگ دیکھتا رہے گا اور ہر جگہ پہاڑ کہاں ہوتے ہیں کہ اونچی جگہ پر آگ جلانے مینار کے آگ جلاوے تو بھی خطرہ ہے مینار کا تصور تو بعد میں آئے پہلے تو مسجد ایک دن سادہ تھی مینار اور گمبت تھے ہی یہ سب بعد میں آئے تو پھر یوں کہا کہ گھر گھر بلانے کے لیے بیجا جاوے کہ ہر گھر میں جائے اور بلائے بچلو نماز پڑھنے چلو چلو نماز پڑھنے چلو تو جس کے گھر پہلے پہنچیں گے وہ تو مسجد میں آ جائے گا اور جس کے گھر چھل لے جائیں گے وہ سب سے آخیر میں آئے گا بلانے والا بھی سب سے آخیر میں آئے گا مطلب کوئی رائے بنی نہیں حضور نے فرما بس جاؤ گھر گھور کرتے رہو خواب دیکھو کوئی بات آئے مجھے بنا پشلی رات میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبدربہ ایک صحابی انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ناکوس لے کے جا رہا ہے تو اس کو بلائے کہ بھائی یہ ناکوس میرے کو دے گا کیا کروگے ناکوس کو کہا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے چاہیے کہا میں اس سے اچھی چیز تم کو بتاتا ہوں خواب میں بتانے والے فرشتے ہیں ایک اچھی چیز بتائی وہ آزان پوری آزان پڑھ کر بتائی اور یہ پوری آزان ان کو یاد بھی ہو گئی جو چیز باقی رکھنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد بھی کرا دیتے یہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے دیکھو وہی نہیں آئی ہے اس سلسلے میں حضور کو ریلیس کیا گیا ہے رخصت دی گئی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حرم کا گھاس حرم کے کانٹے حرم کے درخ جو حدود حرم میں ان کو نہ چھیڑا جائے یہ اللہ کا حکم ہے حدود حرم کے کانٹوں کو بھی نہیں چھیڑیں گے درختوں کو بھی نہیں چھیڑیں گے تو حضرت عباس کھڑے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور اسخیر کے گھاس کا استثناء کر دیجئے حضور نے فرما کیوں اسخیر یہ خوشمودان مکہ کا گھاس ہے یہ گھر کی چھتیں جو بناتے تھے اس کے اندر بھی کوٹ کر لگاتے تھے گھروں میں بھی لگاتے تھے قبرستان میں قبروں کے اندر بھی اسخیر کا گھاس لگاتے تھے اور سونی اور سنار لوگ اپنی بھٹی کے اندر بھی اسخیر کا گھاس استعمال کرتے تھے تو کہا یہ بڑا بینیفیشیل ہے تو اس کا استثناء حضور کر سکتے ہیں حضور نے فرمایا اسخیر کا استثناء کر دی ہے تو اسخیر کا استثناء ہوا اب سوال ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی احکام میں چینج نہیں تو یہاں چینج کیوں آیا جو جب شریعت کسی چیز کا اولاں نبی کو حکم دیتی ہے تو اس وقت اس کو چینج کرنے کا اور اس میں آگے پیشے کرنے کا اختیار دیتی یہ اس اختیار میں سے ہے وہ اختیار دیا گیا تھا حضور کو تو اس کا حضور نے استعمال فرمایا اور اسخیر کے گھاس کو مستثناء کر دیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اذان سننے کے بعد کہا یہ من جانب اللہ ہے اس میں کوئی شیطانی دقل معلوم نہیں ہوتا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جس سے ایسا پتا چلے کہ یہ انسانی بنا وڑے یہ واقعی اللہ کی طرف سے علقہ کیا گیا ہے اہزان کے کلمات جتنے بھی ہیں یہ من جانب اللہ علقہ کیے گئے ہیں اس کے اندر کوئی بھول نکال یہ نہیں سکتا اس کے اندر کوئی بھول نکالنے کا ہے ہی نہیں جیسے قرآن کریم کے اندر کوئی بھول نکالنے کا مسئلہ ہی نہیں وہ چوبیس آیتیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے شان نزول بھی لکھے ہیں علماء نے اور مفسرین نے وہاں تشریح کیے کہ ایک خاص پوزیشن میں اور ایک خاص مقام کے اوپر یہ احکام دیئے گئے ہیں یہ ہمارے ملک میں اور اس وقت فیڈ نہیں ہوتے اور ابین اس کا معمول بھی نہیں ہے کہ اس کے نکالنے کی بات کی جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزان کا اعلان کروائے ہیں حضرت بلال کو بلائے ہیں اور حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلم دی اور اعزان بھی صحابہ دوڑتے ہوئے آئے یہ کیا ہو رہا ہے جب سے یہ اعزان تے ہو گئی تو اعزان میں وہی نہیں ہے بلکہ اختیار دیا گیا تھا صحابہ اکرام کو کہ اپنی ثوابتی سے کوئی چیز تے کرو جب ثوابتی سے اعزان کو من جانبی اللہ مان لیا گیا تو اس کو اب قیامت تک کے لئے تے کرنیا گیا کہ اعزان کے اتنے کلمات رہیں گے اور اقامت کے اتنے کلمات رہیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد رکھو قرآن کے اتنے سے نبی کی نبوت اور بندگی میں فرق نہیں آتا کہ کوئی حضور کو الہ کہہ دے کہ دیکھو کیسا کلام لہتا نہیں اللہ نے اتر ہے اور اپنے بندے پر اتر ہے حضور کی شان بندگی ختم نہیں ہوتی میرات کے موقع پر بلایا تو وہاں بھی لفظ عبد استعمال کیا عبد کے معنی بندہ سلیو آف اللہ کیونکہ شاید بعد میں کہنے والے کہیں کہ دیکھو عرش کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ سے کم نہیں ہے فرما نہیں آپ کا گریٹ جو ہے بندگی کا ہے کتنا بھی اونشا اور اعلا اور عرفہ مقام مل جائے لیکن نبی عبد رہے گا اللہ کا بندہ رہے گا وہ اقرار بندگی بھی کرے گا وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور نمبر دو اس کے رسول نے آپ نے جو امگوشتری بنوائی تھی یعنی انگوٹھی اس انگوٹھی کی ضرورت تھی اس لیے بنوائی تھی وہ سرکاری کاموں کے لیے بنائی گئی تھی انگوٹھی کہ وہ چھپا لگایا جاتا تھا اس کے ذریعے سے مہت لگائی جاتی تو اس میں نقش کیا لکھا تھا اس میں نقش کے اندر اوپر سب سے اللہ کیونکہ توحید سے بڑی کوئی شید نہیں ہے اس لیے اللہ پہلے آیا اس کے بعد رسول لفظ رسول لکھا کیونکہ توحید کے بعد نمبر آتا ہے رسالت کا بندوں میں بندگی کے اعتبار سے اور انسانوں میں سب سے اونچا مقام رسول اور نبی کا ہوتا ہے اس کے بعد صدیقیت کا مقامت آئے دو چیزیں ہو گئی اور تیسری چیز سب سے آخیر میں نیچے حضور نے محمد محمد عبد نے تو پہلے توہید لائے بعد میں رسالت رائے تیسرے نمبر پر عبدیت لائے اب نیچے سے پڑھو تو محمد الرسول اللہ یہ بنتا ہے اور اوپر سے لاؤ تو اللہ فر رسالت فر عبدیت تو حضور عبد ہیں کوئی تبدیلی قرآن کریم کے اندر نہ حضور نے کی ہے نہ کسی صحابی نے کی ہے اب اس کا بڑا لمبا واقعہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وقت اجازت نہیں دیتا مجھے یوں بتایا کہ تین منٹ وہ گھڑی کو آگے رکھا ہے اس کے اعتبار سے بھی شاید ایک دو منٹ میں نے زیادہ کر دی اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کو سورة القاہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلم